اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہیٹر یونٹ کا اپر رولر جائب اس کو کیسے دبدیل کیا جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے اس کا آپ نے کور کھولنا اس کے بعد آپ نے اس کی ویبک کھولی ہے اس کے بعد آپ نے تھرما سٹیڈ والی جو پتی ہے اس کو کھول دینا اس کے بعد یہ ہیٹر یونٹ کے نیچے والی جو فلیٹ ہوتی اس کے نیچے کور لگے ہوتے ہیں پیچے دو لگے ہوتے ہیں اس کو کھولنا موسیقی تھرما سٹیڈ کی پٹی کھولنے کے بعد آپ نے اس کے لیمپ کو کھولنا ہے لیکن لیمپ کو کھولتے وقت بس خیار رکھنے کے لیمپ بڑے پیار سے نکالنے کے لیمپ ٹوٹ نہ جائیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے یہ لاکو پرن ہونا چاہیے جو پیچھے سے دبانے سے آگئے کی طرف اوپن ہوتا ہے یہ لاکو پرن کی مدد سے آپ اس کے جو ہیٹر کا جو لوگ ہوتے ہیں گول سے اس کو آپ کھول سکتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ ٹیسٹر کے ساتھ بھی اس کو لاکو کھول سکتے ہیں آپ کو کھولنے کے بعد آپ نے گراری والی سائیڈ سے یہ دیکھیں یہ لیور کو ڈاؤن کر کے آپ نے گراری والی سائیڈ سے ہیٹر رولر کو جائے پر رولر کو باہر کی طرف کھینچ لینا اس طرح سے آپ نے جو نیو رولر ہوگا آپ کے پاس اس کے یہ سارا سمان جائے وہ آپ نے اتار کے اس کے اوپر لگانا ہے اس کی طرف اوپر بھی ایک لاک لگ ہوگا ہے اس کو بھی لاکو بھی آپ نے ٹیسٹر کے ساتھ کھول کر یہاں لاکو پرن کی مدد سے اس کو جائے وہ کھول کر اتار لینا اور اس کے اوپر جو یہ گیر بائرنگ اور جو ہیٹرز سلیپ لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے کھول لینا اور اسی طرح کا جو آپ کا جو دوسرا رولر ہوگا فار اگزمپل یہ ہمارے پاس نیا رولر ہے ہم میں اسی کوئی دوبارہ اس کے اندر فٹ کر دوں گا وہ آپ کے پاس ہوگا دوسرا نیا تو اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے لاک لگانا ہے یہ جس طرح اس کے اوپر یہ لاک لگ ہوئی ہے لاک لگانے کے بعد اس کی ہیٹر سلیپ لگانا ہے ہیٹر سلیپ کے بعد اس کا بیرنگ لگانا ہے اس طرح بیرنگ کا بھی آپ روک دیکھ لیں کہ یہ کڑے والی سیڈ جو وہ پیچھے کی طرف ہونے چاہیے اس طرح اپنے پیرنگ لگانا ہے پھر اس کا گیر لگانا ہے اور گیر لگانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے اس کا لاک لگا دینا ہے ہیٹر سلیپ اس کی لگانا ہے اور پھر اس کے اوپر جائے ہیٹر سلیپ اس کی لگانا ہے اور پھر اس کے اوپر جائے وہ آپ نے اس کا جو لاک آپ نے اتارا ہوگا وہ آپ نے اس کے اوپر لگا کے اس کو کمپلیٹ جائے وہ ہیٹر کو ہیٹر رولر کو جائے وہ ایسے کمپلیٹ باندھ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے لگا دیا اب اس کا میں لاک لگا دینا اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہیٹر رولر کے اندر جو ہے وہ لیمپ کا روک دیکھ لینا ہے کہ ان کے جو جیک ہوتے ہیں وہ واپس میں میچ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ایک سائیڈ پر میل ہونا چاہیے ایک سائیڈ پر فیمیل ہونا چاہیے تو یہ آپ نے دیکھ کے اس کے لیمپ جائے وہ لیمپ اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کا پہلے اس کا روک دیکھ لینا ہے کہ یہ ایک سائیڈ پر فیمیل ہونا چاہیے ایک سائیڈ پر میل ہونا چاہیے ہاں 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 اس کے بعد آپ نے یہ جو لاکھ ہے یہ آپ نے لگانا ہے جو ہیٹر کے لیمپ اس کے اندر لگا کے آپ نے اس کے اوپر پیچ لگا دینا اس کے بعد آپ نے لیمپوں کے کنیکشن جو ہے وہ تھرما سٹریٹ کی جو پٹی ہے اس کے ساتھ کرنا ہے یہ یاد رکھیں کہ جو وائٹ والا ہے وہ وائٹ کے ساتھ اور جو گرین والا ہے وہ گرین کے ساتھ اور یہ کیا نام ہے ایک سائٹ پہ فی میل ہونا چاہیے ایک سائٹ پہ میل ہونا چاہیے یہ جب آپ لیمپ ڈالیں گے ہیٹ اپر رولر کے اندر تو یہ آپ نے اس وقت اس کا دیان رکھنا ہے موسیقی موسیقی اب پرولر چین کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ لیمپوں کے کنیکشن کا ٹیسٹ آزمی کرنا ہے یہ ناوکہ مشین میں آپ لگائیں تو آر طریقہ مینٹیننس یا تیمپیچر فالڈ آجیں اس طرح سے جو فرسٹو والی پینے ان کو دو جمع مینس ملتہ لگا کے اب ٹیسٹ کر سکتے ہیں